اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ الْمُعِينَ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْاُقْدَةَ مِنْ لِسَانِهِ يَفْقَهُ قَوْلِي اللہمَا إِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ فِي دَوْلَةٍ كَرِيمَةٍ تُعِزُ بِهَا الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ وَتُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَأَهْلَهُ وَسُوَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ وَطَاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهِ وَلْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكْرَ اللَّهِ كَثِيرًا صدق اللہ العلی العظیم سیرت کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامین کی خدمت میں حدیہ سلام پیش کرتا ہوں اللہ سبحانه وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیرت کے جو عملی گوشے ہیں وہ ہمیں نصیب فرمائے سیرت ایک پہوتی یعنی انفرومیشن اور انفرومیٹیو ایک ڈسکشن جو محسومین علیہ السلام کی سلسلے میں ہے اور آج کی آپ نے دیکھا کہ پہلا پروگرام ہمارا ایک قسم کا تعارف تھا اور انٹرڈیکشن اس میں کہ سیرت کا خود مفہوم کیا ہے سیرت کیوں ضروری ہے سیرت شناسی کے متعلق آپ سے گفتگو کی گئی اور سیرت کے جو مختلف موارد ہیں مسادیک ہیں کیٹیگریز ہیں اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کی گئی اور سیرت کا ایک جو تحلیلی جائزہ ہے ایک ٹوٹل جو انویسٹیگیشن ہے تحقیق ہے اس سلسلے میں بھی آپ سے گفتگو کی گئی چونکہ سیرت کے مختلف شعبے ہیں اور سب سے بہترین سیرت کا جو مستاق ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا اس وجہ سے کہ کوئی فرد ایسا نہیں اس دنیا میں کہ جو کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل مانتا ہو تو اللہ نے آئیڈیل صحیح معنوں میں بتا دیا کہ تاکہ تمہیں ادھر ادھر در بدھر جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم ہی تمہارے خالق ہیں ہم ہی تمہارے پالک ہیں ہم ہی تمہارے رازق ہیں رب العالمین ہم ہیں مالک یوم الدین ہم ہیں ہم نے تمہیں بنایا ہے قانون بھی ہمارا ہے خالقیت بھی ہماری ہے رازقیت بھی ہماری ہے اس سلسلے میں حادی اور مہدی بنانا بھی ہمارا ہی کام ہے کسی دوسرے کا نہیں ہے کہ حادی بنانا بھی ہمارا ہی کام ہے کسی غیر کا کام نہیں ہے اس لیے جو سیرت ہے سیرت کے جو کوششیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں خلق کیا ہے تو ہمیں یہ بھی تو بتایا ہے کہ کس کے سیرت پر تمہیں جلنا ہے اس لیے تو بتا دیا کیا ہے فتبعونی اللہ سبحانہ وتعالی نے سیرت کے اس شعبے کو بھی بتا دیا ہے کہ یعنی سیرت کا شعبہ فقط یہ نہیں ہے کہ میں اچھے طریقے سے جان جاؤں سیرت فقط یہ نہیں ہے کہ معلومات کی خاطر ہو سیرت فقط یہ نہیں ہے کہ ایک انفرمیشن انسان کو دی جائے تو بس یہ کافی ہے نہیں یہ سیرت ہے یعنی سیرت کا وہ مفہوم جو فقط اور فقط انفرمیشن کی حد تک ہے وہ کافی نہیں ہے انفرمیشن تو بہت زیادہ ہے دشمنوں کو بہت زیادہ انفرمیشن تھی معصومین سے متعلق وہ جانتے تھے اچھے طریقے سے جانتے تھے فقط انفرمیشن نہیں چاہیے انفرمیشن کے ساتھ ساتھ فالو بھی کرنا ہے انفرمیشن کے ساتھ ساتھ ان کی مطابق بھی کرنی ہے انفرمیشن کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت بھی کرنی ہے تب جا کر ایک انسان کامیاب اور سعادت کی زندگی گزار سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ ہاں جی فقط ایک تعارف کرا دیا فقط ایک انٹروڈیکشن ہو گیا اور فقط معلومات انسان نے حاصل کر لی معصومین علیہ السلام کے سلم یہ فتر معلومات کافی نہیں ہیں جس طرح قرآن ہے جس طرح قرآن ہے اسی طرح اہل بیت علیہ السلام ہے کوئی فرق نہیں ہے ایک سامت رہنما ہے تو ایک ناتک رہنما ہے فرق نہیں ہے اس میں جس طرح قرآن کے لیے شرح و تفسیر کی ضرورت ہے اسی طرح سیرت معصومین کے سلسلے میں بھی شرح و تفسیر کی ضرورت ہے جس طرح قرآن بسم اللہ سے لے کر والناس تک سارے کا سارا پیغام ہے اسی طرح سیرت معصومین ابتداء سے لے کر ابتداء حیات سے لے کر ان کی ارتحال اور وسال تک سارے کا سارا پیغام ہے اس میں کچھ نہیں ہے کیا ہے جو میرا رسول دے وہ تمہیں لے لینا چاہیے جس چیز سے میرا رسول تمہیں روکے اس سے رک جانا چاہیے یعنی کیا ہے ٹوٹل جس کو کہتے ہیں میسیج پیغامر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی معصومین علیہ وسلم کی زندگی ایک ٹوٹل میسیج ہے زندگی کیا ہے ایک پورے کی پوری تحلیل ہے زندگی کیا ہے ایک پورے کا پورا پیغام ہے اس پیغام کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے اس پیغام کو ہم نے لینا ہے جس طرح ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ اگر ہمیں صحیح مانو میں تحلیل زندگی معصومین ہو جائے معصومین علیہ وسلم کی زندگی کیا اگر صحیح مانو میں ہم شناسائی کر لیں صحیح مانو میں ہم پہچان جائیں اور فالو کریں دنیا میں تا قیام قیامت کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ جس کا حل کوئی ایسا چیلنج نہیں ہے کہ جس کا چیلنج کا جواب معصومین کی زندگی میں موجود نہ ہو دوبارہ سنیں جملے کو دنیا میں جتنی مشکلات آ رہی ہیں دنیا میں جتنے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں دنیا میں جتنے بھی چیلنجز آ رہے ہیں اگر ہمیں صحیح مانو میں سیرت معصومین صحیح مانو میں ہم شناسائی حاصل کر لیں ہمیں معرفت حاصل ہو جائے معصومین علیہ السلام کی زندگی کے سلسلے میں کہ جب ان پہ اس قسم کی مشکلات ہیں تو انہوں نے ان مشکلات کو کس طرح ٹیکل کیا ہے اگر ہمیں بھی پتا چال جائے معصومین علیہ السلام کی اس زندگی کے پرتوں میں دیکھ کر ہم بھی ہر مشکل کا چونکہ مشکلات جتنی آئیں ہیں انہوں نے اس کو سر کیا ہے طریقہ کار بتایا ہے انشاءاللہ علیہ السلام اس سلسلے میں بھی ہم جو عملی ایک سیرت کا جو شعبہ ہے شعبہ ہے جو کو کیا ہے پریکٹیکل لائف میں اور جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے فقط ایک انسان معلومات حاصل نہیں کرے بلکہ ان معلومات سے لے کر اور یہ بھی یاد رکھیں یہ بھی یاد رکھیں جس طرح قرآن کا پڑھنا سواب ہے قرآن کا دیکھنا سواب ہے قرآن کے متعلق گفتگو کرنا سواب ہے قرآن کی تفسیر سواب ہے قرآن کی تشریح سواب ہے قرآن کے سلسلے میں انسان جتنا ٹائم دیتا ہے وہ سارا اسی طرح ہے بلکل بلکل محسومین علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو کرنا سواب ہے گفتگو سننا سواب ہے ان کی سیرہ عملی کو دیکھنا سواب ہے ان کو فالو کرنا سواب ہے ان کی مطابعت کرنا سواب ہے ان کی اتباہ کرنا سواب ہے ہر لحاظ کے ساتھ کیوں دلیل کیا ہے دلیلی ہے اِنِّ تَارِكُنْ فِيْكُمُسْسَقَلَيْنِ کِتَابَ اللَّهِ وَعِطَرَتِي أَحْلَ بَيْتِي مَا اِنْ تَمَسَكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَزِلُّ بَعْدِي أَبَدَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيِّ الْحَوْضِ کیا ہی کہ دونوں خلیفہ ہیں یہ دونوں پہمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امانتیں ہیں ایک امانت قرآن کی صورت میں ہے تو دوسری امانت اہلِ بیت کی صورت میں ہے ایک خلیفہ قرآن کی صورت میں ہے تو دوسرا خلیفہ اہلِ بیت کی صورت میں ہے ایک رہنماء قرآن کی صورت میں ہے تو دوسرا رہنماء اہلِ بیت کی صورت میں ہے اطرتِ تیبہ کی صورت میں ہے اس لیے ثواب ہے جتنے بھی انسان ذکر کرتا ہے اور یہی چیز ہے چودہ صدیوں سے گزر گئے ہیں آپ لوگ ذکر کر رہے ہیں آپ لوگ ذکر سن رہے ہیں جس طرح قرآن پڑھتے ہوئے انسان تھکتا نہیں اسی طرح محسومین علیہ السلام کی احوال سیرت عارف اس سے بھی انسان کبھی تھکا نہیں کرتا ہے نہ فضائل پڑھتے ہوئے تھکتا ہے نہ مسائب سنتے ہوئے تھکتا ہے یعنی یہ وہ موجزاتی ایک جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ذریعہ تعمیر اور ذریعہ تربیت قرار دیا ہے محسومین علیہ السلام کی صورت میں ہے اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ الہی نمائندگان ہیں الہی نمائندگان کی سیرت سیرت کے سلسلے میں اب چونکہ ایک حد تک آپ لوگوں نے دیکھ لیا اور سمجھ دیا کہ سیرت بہت ضروری ہے اور سیرت کے سلسلے میں چونکہ سیرت کی تفسیر بھی ضرورت ہے محسومین علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں ان کی زندگی کے میں آپ کو اتنا بتا دوں قرآن کے بعد جتنا کام ہوا ہے قرآن کے بعد جتنا کام ہوا ہے یہ سیرت نویسی کے اوپر جاتا ہے کہ چھوٹے 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 واقعات جو ہیں وہ بھی آپ کو تاریخ میں مل جاتے ہیں چھوٹے واقعات بھی لیکن بعض کیا کرتے ہیں بعض ان واقعات کو فقط واقعات کی طرح ہاتھ تک لیتے ہیں لیکن ہمیں واقعات کو واقعات کی حد تک نہیں رکھنا ہے بلکہ واقعات کو عملی سیرت کا ذریعہ قرار دینا ہے تاکہ اگر ہم عملی سیرت کا ذریعہ بنائیں گے تو ہم میں بھی چہن جائے گا ہم میں انقلاب پیدا ہوگا ہم میں تغیر اور تبدل پیدا ہوگا ہماری شخصیت جو ہیں اس میں نکھار پیدا ہوگا ہماری انسانیت میں نکھار پیدا ہوگا اور شد بفائی پیدا ہوگی اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم صحیح بانو بین جو سیرت کے کوشش ہیں اس ان کوششوں کو عملی زندگی کا حصہ قرار دیں عملی زندگی کا حصہ قرار دیں آگے بڑھتا رہے گا اور ایک جو تحلیل ہے سیرت کے سلسلے میں وہ بھی آپ کی خدمت میں ہیں انشاءاللہ والعزیز جوہنا وہ پیش کی جائے سیرت کے جو مختلف گوشے ہیں بالخصوص سیرت جو جس طرح قرآن کی جو تفاثیر ہیں بعض تفاثیر جوہنا موضوعی اعتبار کے ساتھ ہیں اور بعض جوہنا وہ تفاثیر نوعی اعتبار کے ساتھ ہیں بعض تفاثیر ترتیب کے اعتبار کے ساتھ ہیں بعض تفاثیر ہر ایک نے اپنے اپنے فن کے اعتبار کے ساتھ رکھی ہے کوئی علم منطق کو زیادہ بہتر جانتا ہے تو اس نے منطقی لحاظ تفسیر کی ہے کوئی نحوی نحو کو علم نحو کو سائنٹیکس کو اچھے طریقے سے جانتا ہے اس نے نحوی اعتبار کے ساتھ اس کی قرآن کی تفسیر کی ہے کچھ اگر دیکھیں فلسفی لحاظ کے ساتھ دیکھیں تاریخی لحاظ کے ساتھ دیکھیں اور بلاغت کے اعتبار کے ساتھ دیکھیں بدعات کے اعتبار کے ساتھ اگر صاحب نے اپنے اپنے فن کے اعتبار کے ساتھ اور کسی کے ہاں بھی کوئی یہ نہیں کہا سکتا ہے جتنی میں آج آپ مفسرین ہیں جتنی میں بڑے بڑے ماشاءاللہ اتنی تفاصیر ہو چکی ہیں اور اتنی تفاصیر ہر سال ہونی چاہیے اس میں جانسے کہ قرآن جو موجزہ ہے ایک ایٹرنل موجزہ ہے ایک دائمی موجزہ ہے ایک سرمدی موجزہ ہے تا قیام قیامت تدہنے والا موجزہ ہے تو کیا ہے ہر سال نئے ویجن کے ساتھ ہر سال ایک نئی بصیرت کے ساتھ قرآن کے متعلق گفتگور تحلیل ہونی چاہیے اور جون جون نکھار آ رہا ہے انسان میں اسی طرح اس کے ویجن میں اس کی بصیرت میں اس کے علم میں اس کی فقاحت میں اس کی سمجھ اور معرفت میں یہ بھی اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو جون جون اضافہ ہو رہا ہے اسی طرح نئی نئی چیزیں اور انسان سمجھ رہا ہے قرآن سے کہ آج سے چودہ صدیوں پہلے جس قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے اور یہی حقانیت مکتب اسلام جو سکول آف تھاٹ ہے اسلامی سکول آف تھاٹ ہے اس کی حقانیت پر یہی سب سے بڑی کول دلیل آپ کو مزید ضرورت نہیں کہ جو قرآن نے چیلنج کر دیا ہے ان کنتوں فی ریب ممہ نزلنا علا عبدنا فاتو بی صورت میں مصدی ودعو شہداء کو من دون اللہ ان کنتم صادقین یہ قرآنی چیلنج آج بھی موجود ہے اور اسی طرح اہل بیت علیہ السلام نے بھی ہر دور کے چیلنج کا اور چیلنج ایسے کہ جو تا قیام قیامت دیکھیں علم کے اعتبار سے دیکھیں سلونی سلونی اگر ان کی عملی لحاظ کے ساتھ ان کی طاقت کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک انگوشت کی اس آپ اگر دیکھیں حرکت سے اور چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اور ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ایسے ایسے جو طاقت رکھنے والے بسارت رکھنے والے بصیرت رکھنے والے علم رکھنے والے یہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات کی نمائش کرنے والے ورنہ کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کی صفات علمی اعتبار سے اگر ہمیں سمجھنا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہئے یہ اہلویت علیہ السلام نے بتایا یہ معصومین علیہ السلام نے بتایا کہ تمہیں اللہ کے علم کو سمجھنا ہے تو ہمیں سمجھ جاؤ تمہیں اللہ کے اس طاقت کو سمجھنا ہے ان اللہ علا کل شاہین قدیر تو ہمیں دیکھو جس کی مخلوق میں وہ طاقت ہے وہ خالق کتنا بڑا طاقتور ہے جس کے مخلوق میں اتنا ارنہ ہے وہ خالق کتنا بڑا علیم ہے تو یہ کیا ہے کہ انسان سمجھ جاتا ہے اگر صحیح معنوں میں ہم سیرت کی انگوشو کی طرف جائیں تو یہ بہت ساری جو مشکلات ہیں انسان کی وہ بھی ختم ہو جائیں گی اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایک گروہ جس کا کام ہی یہی ہے سیرت کی طرف نہیں جانے دیتے جو کوئی شرک اور بدد کے سوا انہیں کچھ نظر نہیں آتا اس وجہ سے کہ ان کے سیرت سے ایک گروہ پورا جس کا ایک گروہ نہیں میں کہتا ایک ٹولہ ہے جو ٹولہ جس کا کام ہی یہی ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی سیرت کے وہ تشخصات اور یا سیرت کے وہ پہلو کہ جہاں سے عظمت معصوبین ظاہر ہوتی ہے ان کو وہاں سے انہیں شرک بھی نظر آتا ہے انہیں ودت بھی نظر آتی ہے انہیں ہر لحاظ کے ساتھ ان کے اگر قبور پہ جائیں اور جو مرکد آتھار ہے وہاں پہ جائیں تو انہیں قبر پرستی بھی یاد آ جاتی ہے کئی سے کئی جو ہیں ان کے بہانے وہ سیرت کے سلسلے میں مخالف ہیں اس وجہ سے کوئی خبر ہی نہیں ہے چونکہ اب سیرت کے جب مختلف گوشوں کے طرف جائیں گے مختلف جب ڈائیمنشنز کی طرف جائیں گے تو ان کے لیے جو ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کی ساری تھیوری اور اس کا سارے کا سارا جتنا بھی وہ کیا دھرا ہوتا ہے سارے چونکہ کلیپس ہو جاتا ہے اس وجہ سے وہ کہتے ہیں انہوں نے تاریخ دیگے لوڑے جی چلو جی دیکھو جی قرآن تحدیث کیا ہے یعنی کیا ہے یعنی ان کی پورا جانت تاریخ کی کوئی ضرورت نہیں ہے زیرت کی کوئی ضرورت نہیں کسی چیز کی یعنی کیا ہے ان کے چونکہ وہ جو ایک قسم کے ان کے گھڑے گھڑائے نظریات ہیں اور وہ نظریات ان کے جن کی کوئی بیس نہیں ہے یعنی بیس لیس جو ان کے آئیڈیلوجی ہے اس کو چونکہ خطرہ ہوتا ہے وہ کلیپس ہوتے ہیں وہ ترم گرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مخالفت کرتے ہیں کہ نہیں جو سیرہ چالو جی ٹھیک ہے بس ایک انسان جب مر جاتا ہے تو بس ختم ہے جلدی جلدی دفن کو اور اس کے بعد نہ فاتح نہ دروت کچھ نہیں ہے یعنی یہ ان کی ٹوٹل جو ان کا آئیڈیلوجی ہے اور ٹوٹل جو ان کا نظریہ ہے آئیڈیہ ہے وہ اس اس پہ جو ہنا چلتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ہمیشہ سیرت کے جو جو بھی گوشے ہیں جو جو بھی دائیمنشن ہے کہ جس سے انسان عمیلی طرف جہنہ وہ جاتا ہے وہ سارے کے سارے ان کے لیے وہ یا انہیں شرک نظر آتا ہے وہاں پہ یا انہیں بدت نظر آتی ہے بہت مسلمان بھی چونکہ بیچارے بعض اوقات یہ جب چونکہ ڈر جاتے ہیں جب شرک کی بات آتی ہے تو شرک سے چونکہ مسلمان بہت زیادہ ڈرتے ہیں شرک کیونکہ بہت بڑا ظلم ہے اور ساری چیزیں جو ہیں اللہ مسلم گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن جو شرک ہوتا ہے یعنی creating a partner of God creating a quality of God یہ جب انسان میں آ جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت میں اس کی صفات میں اس کی افعال میں اس کی عبادت میں اس کی تقنیم میں اس کی تشریم میں اور کسی اعتبار کے ساتھ بھی اگر اس کا کوئی partner بناتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے لیکن کیا ہے کہ چونکہ انہوں نے اس طرح مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے یہ جو میں ٹولے کی بات کر رہا ہوں اس ٹولے کا شرک سے کوئی جتنی بھی مثلا آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ اگر پیمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ زیارت پہ جاتے ہیں اور یہ حدیثیں موجود ہیں کہ جو کعبہ میں آئے مکہ میں آئے اور عمرہ کرے حاج کرے اور اس کے بعد میری زیارت نہ کرے تو فقط جفاہ نہیں اس نے مجھ پہ جفاہ کیا مجھ پہ ظلم کیا ہے یہ حدیثیں ساری طرفین میں موجود ہیں شیعہ سنی میں موجود ہیں سارے اس بات کو جنانتے ہیں اچھا ان کے کیا ہے انسان کو ایک نئی دھڑک ملا کرتی ہے اور ایک نیا ولولہ انسان کو ملا کرتا ہے جب آتا ہے پہمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزِ اقدس پر تو ہر وہ چیز جس سے انسان کو جذبہ ملتا ہے روحانیت ملتی ہے ان کے نزدیک چونکہ ان کی اساس اور بنیاد جو زائنزم ایک کونسپٹ ہے اس کے تحت رکھی گئی ہے ہر وہ چیز جملے کو نوٹ کریں ہر وہ چیز جو انسان میں جذبے پیدا کرتی ہے ہر وہ چیز جو انسان میں ولولہ پیدا کرتی ہے یہ اسے کفر کہتی ہیں شرک کہتی ہیں بدت کہتی ہیں قبر پرستی کہتی ہیں کیا سے کیا کہتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان میں جو چیز جان پیدا کرے جو انسان میں روح پیدا کرے جو انسان میں تڑپ پیدا کرے جو انسان میں سپیرٹ پیدا کرے جو انسان میں والولا پیدا کرے اس وجہ سے جاتے ہیں اب کربلہ جانا جانا وہ شرک ہے کیوں اس وجہ سے اصل نہیں سمجھتے اصل یہ بات ہے کہ چونکہ کربلہ جانے سے یزیدیت کے نقاب اور یزینیت کے جو چہرے سے جو اسلامی کا نقاب ہے وہ چھن جایا کرتا ہے اس وجہ سے وہ کہتے ہیں اسی طرح پہ ہمارے اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے بھی کہتے ہیں ہاں جی اوہ جانا ہوئے نا جانا ہوئے تو ان کی تک کرو نا تو اسی مسجدی زیارت سے جا رہے ہیں آپ جائیں میں احران ہو کہ مجھے بھی جب ہم ائرپورٹ پہ گئے تو مجھے بھی ایک کتابچہ سا انہوں نے دیا لیف لیٹ ٹائپ سا تھا اور اس میں دیکھا اچھا ہم وہ دیکھا کتاب اس کو کتابچہ کو دیکھا یعنی میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ یہ جتنے کتابچے چھپتے ہیں یہ جتنے حج پہ جاتے ہیں ان کے خرچوں سے جو کروڑوں کی تعداد جو کتابیں چھپتی ہیں وہ کیا ہے یہ تبلیغات اس میں کیا ہے کہ آپ اگر جاتے ہیں پہمبر اسلام کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزہ اقتص کی زیارت کے لئے تو یہ شرک ہے یہ قبر پرستی ہے یہ مردہ پرستی ہے اچھا تو کیا ہے جواز کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے جواز کے لئے یہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ نیت کریں مسجد کی سبحان اللہ کیا فارمولے ہیں اور کیا ان کی یعنی فکر ہے اور کیا ان کی یعنی اسلام دشمنی کے جو مختلف فتکنڈے ہیں وہ آپ نیت کریں پیغمبر کی مسجد کس کی ہے وہ مسجد کس نے بنائی ہے مساجد کس نے سکھائی ہے مساجد کا بھرم کس نے بتایا ہے تمہیں تمہیں کیا بتا چلتا اگر پہمبر نہ ہوتے تو تمہیں توحید کی پارفت بھی نہ ہوتی اسی وجہ سے زیارت جامعے میں کیا پڑھتے ہیں بنا عرف اللہ ہم وہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے اللہ کی معرفت ہوا کرتی ہے تو آپ نے کیا دیکھا کہ یعنی کیا ہر وہ چیز کے جس سے محبت اعوڈیا اور محبت معصومین جس سے پیدا ہوتی ہے وہ اس ٹولے کے نزدیک ہر وہ چیز شرک ہے اور بیدت ہے نہیں وہاں پہ جاتے ہیں نا تو اس وجہ سے کہ جنت الوکی میں نہیں جانا چونکہ جنت الوکی میں جب جاتا ہے ایک انسان دیکھتا ہے اچھا جس کی نگاہ میں ہوتی ہے سیرت اچھا امام حسن مجتبہ کس نے زیارت دیا تھا اس کے پیچھے پیچھے کون ہیں اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام چونکہ جس کے سیرت جس نے پڑھی ہوئی ہے وہ سارا نقشہ اس کا کربلا کے سامنے آتا ہے شام کا سامنے آتا ہے سیرت کے مختلف گوشش اس کے سامنے آتے ہیں اس وجہ سے وہ فوراں وہ کردار کہ جو اہلِ بیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ اس کی محبتیں ہوتی ہیں وہ کردار جن کا رشتہ ابانو امیہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اسے انسان نفرت کرتا ہے ان کے خلافے انسان قیام کرتا ہے یہ چیزیں وہ ہر وہ چیز جو سٹینڈ لینے کے لیے ایک انسان کو یا جذبہ پیدا کرنے کے لیے وہ چیز فرام ہوتی ہے ہر اس چیز کو چونکہ یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے اس چیز کو کیا ہے دور رکھتے ہیں اپنی عوام کو اپنی پبلک کو جس کے ذریعے وہ سٹینڈ لے سکتی ہے سٹینڈ لے سکتی ہے دین کے ذریعے تو دین سے دور رکھ دو سٹینڈ لے سکتی ہے اپنے کلچر کے اعتبار سے تو کلچر سے دور کر دو سٹینڈ لے سکتی ہے اپنے تحذیب و تمدن کے اعتبار سے تحذیب و تمدن سے دور کر دو ان کی زبان ان سچ ان لوباں کی سب کچھ ختم ہو جائے گا یہ چیزیں ہیں یہ ساری ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے سوچنے کی ضرورت ہے یہ کٹولا کو نیئر نہیں ہے یہ بنایا گیا ہے وہی انہی طریقہ اکار کے جانب تحت بنایا گیا تو بہر کیف بات یہ ہو رہی ہے ہماری کہ دیکھیں یہ جتنے میں سیرت کے جو مختلف گوشے ہیں وہ اسی لحاظ کے ساتھ تھا کہ ہم جب سیرت کے مختلف گوشوں کو دیکھیں گے تو ہم میں وہ محبت معصومین ہم میں پیدا ہوگی محبت معصومین حقیقت میں محبت خدا ہی ہوا کرتی ہے جس طرح محبت خدا واجب ہے توجہ کریں جس طرح محبت خدا واجب ہے اسی طرح محبت رسول بھی واجب ہے محبت احلیبیت بھی واجب ہے محبت اولیاء خدا بھی ضروری ہے یہی چیزیں ہیں کہ وہ یہی ٹولا چاہتا ہے کہ اس محبت کو جو سلسلہ ہے کہ جس سے انسان خدا کے قریب پہنچتا ہے اس سے انسان کے درمیان چاہے ہیں رستے میں اکیس قسم کے سٹاپر لگا دیا جائیں وہ سٹاپر ہے یہ شرک کا اس کے سامنے اس قسم کے روڑے اٹکا دیا جائیں یہ بدعت وہ روڑے اٹکانے والے ہیں تو اس لحاظ سے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ سیرت کے سلسلے میں گفتگو کی جائے باز جی ٹھیک ہے جو ہوگے سینبہ ٹھیک ہونا زندگی کارلے وقت ٹھیک ہے ہونا چلو باز نے آپ نے دیکھا ٹی وی چینل کے اوپر بھی آپ کو جائیں نہ ہوا یعنی بے عدبی اور جسارت کا یہ عالم ہے کہ وہ محمد صاحب تو جائیں نہ وہ مر گئے ہیں یہ ان کی آپ ذرا دیکھیں ان کی لینگویج ان کی جسارت اور ان کی گستاخیاں ذرا آپ کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے کہ جن کے عدب ہی نہیں ہے تمہیں عدب ہی نہیں ہے جب شان رسالت کو تمہیں کیا پتا چلے گی عظمت رسول خامقہ کے جائیں نہ وہ کیا ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ تاکہ اس سے شان رسالت بھی واضح ہو جائیں شان اہل بیعت بھی واضح ہو جائیں اور صیرت کے جو انشاءاللہ عزیز جو عملی سلسلہ ہے اس سلسلے میں بھی ہم جائیں آپ کی خطبت میں بات ضرور جائیں نہ وہ کریں گے ایک چیز کے جو آج ہم انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں اپنے مولا اور آقا سید القونین حضرت ختمیہ مرتبت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرے تیبہ ہے آج ہماری گفتگو انشاءاللہ اس سلسلے میں ابتدا میں ظاہر ہے کہ کسی کے بس کی بات نہیں کہ ہم پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کسی کے بس کی بات نہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرے تیبہ ہے اس پہ مکمل طور پہ کوئی گفتگو کریں یہ گفتگو وہ کریں کہ جن کی زبانیں کیا ہیں کوسر سے دھلی ہوئی ہیں یا تعریفیں وہ کریں کہ جن کے ساتھ انا وآلی یم نور واحد میں اور اہلی ایک ہی نور سے پیدا ہوئے ہیں اہل بیت علیہ وآلہ وسلم صحیح حقیقی معنوں میں اگر تعریف کرنا چاہتے ہیں اور اگر کوئی تفسیر کرنا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے سننا چاہتا ہے تو وہ معصومین علیہ وآلہ وسلم کر سکتے ہیں ورنہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہاں کائنات میں کوئی آ جائے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرہ تیبہ ہے اس کو گفتگو کریں ہم کیا کریں گے ہم توصل کریں گے معصومین علیہ السلام کا اور ان کے فرمودات کے تحت انہی عنوان کے تحت ہم انشاءاللہ لزیز مشکل کشا کا صدقہ ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ لزیز یہ جو مشکل مراحل ہوں گے اس میں بھی ہم آسانی کے ساتھ چاہنا اس مشکلات کو حل کر لیں گے جب سائے پر الفت معصومین انسان کے شامل رہتا ہے تو مشکلات کافور ہو جائے کرتی ہیں اس لیے وہ ذات ایسی ہے کہ جہاں پہ ساتوں سمندر بھی اگر سیاہیاں بن جائیں اور ساتوں جو سمندر ہیں ساتوں دریاں ہیں سب کے سب روشنائی کا کام کریں اور پوری کائنات کے لوگ جتنے بھی سارے کے سارے جتنے درخت ہیں سارے کے سارے بھی قلبیں بن جائیں سارے جنوں انس اور ملائک اور بشر سب کے سب بھی لکھیں تب بھی یہی ہے کہ یہی کہنا پڑے گا بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصار یعنی یہی ہے یہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے جن کی شان میں کیا ہے کہ وہ اقل اول پہلا پہلا مخلوق سب سے پہلی جو کیا ہے کہ فرسٹ کریئیشن جس کو کہا جائے جس کو کہا جائے کہ پہلی جو اقل اول جس کو کہنی نہیں تھے فرسٹ انٹلیکٹ جس کو کہا جائے وہ پہمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے سب سے پہلی روح اس کائنات میں کہا جائے تو وہ پہمبر اسلام ہے یعنی فرسٹ پیرٹ جس کو کہا جائے فرسٹ انٹلیکٹ جس کو کہا جائے فرسٹ کریئیشن جس کو کہا جائے یہ سارے کا گیا پہلا قلم جس کو کہا جائے فرسٹ پین جس کو کہا جائے وہ کیا ہے پہمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان سے پہلے کچھ نہیں تھا اور جس طرح آپ نے بارہا وہ حدیث بھی سنی ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات میں کسی چیز کا وجود نہیں ہوتا یہ سارے کا سارا صدقہ ہے آپ کے وجود ہے مقدس سے ہے لولاک لولاک لما خلقت الافلاک یعنی کوئی نہ کوئی جو فلک ہے فلک مہور کو کہتے ہیں جو ہر ایک جو آربٹ ہوا کرتا ہے مہور ہوا کرتا ہے جو جس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک سنٹرل جہاں ہر ایک چیز کی جو پوزیشن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فلک یعنی افلاک کوئی فلک نہ ہوتا مثلا ہمارے وجود میں بھی تو ایک فلک موجود ہے نا جس کو کہتے ہیں دل یہ بھی ہمارے وجود میں ہماری جو وجود کی مہوریت ہے سنٹرلائزیشن جس کو کہا جائے وہ ہمارے دل کے ساتھ جڑے ہویا ہے ہمارے سپیرٹ کے ساتھ جڑے ہویا ہے اگر پہمبر اسلام کا وجود نہ ہوتا تو ہمارا وجود نہ ہوتا اگر پہمبر اسلام کا وجود نہ ہوتا نہ یہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا نہ شمس ہوتا نہ کمر ہوتا نہ شہاب ساقب ہوتا نہ بجلی ہوتی کچھ نہ ہوتا لولاک لما خلقت الافلاک اور اسی لیے پھر پہ اگر پہمبر اسلام کیے بلکہ صحیح بخاری میں ہمیں یہ ہے ہمارے کتابوں میں بھی بحار میں بھی یہ روایت موجود ہے سیاہ ستہ کی متعدد جو کتابیں ہیں اس میں بھی یہ موجود ہے کن تو نبیوں و آدم بین المائی و دین میں اس وقت بھی نبی تھا نبی تھا میں اس وقت بھی نبی تھا اس کو اگر ہم لوگ صحیح معنوں میں سمجھ جائیں سلام علیکم و رحمت اللہ سلام علیکم اللہ علیکم و رحمت اللہ و بارکتہ جناب مرال صاحب محمد قبل اندر سے بھولا ہوں جناب آپ کو ادب کے ساتھ سلام اعداد جناب کی گفت کو سن رہا ہوں حقیقت یہ ہے کہ آپ بھی گفت کو سن کر اگر لوگ آپ کی باتیں سنتے رہیں اور اللہ تعالی کی نبی کی سیرت کو پکڑ لیں تو بڑی کامیابی ہے میں دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ رسول خط ح Free کی سیرت کے اوپر آجائیں اور آپیں آپ کو اللہ تعالی کی لزی کر لیں یہ بڑی کامیابی ہے اور میں آپ اچھی باتیں کرتے ہیں اور صبح ہونا کا کہ اچھی باتیں ہم لوگوں کو سننے کو ملتی ہے تو یہ بھی بہت بہت شکر ہے جس سن کو دیکھنا بھی یہ بھی اللہ تعالی کی بری مہر بنی ہے تو آپ کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے اور آپ کی باتیں سن کر بھی دل خوش ہوتا ہے تو دعا یہ ہی ہے کہ سب لوگ چونہ پورٹ دے کر اہلے دائت ٹی وی کو کامیاب بنے اور آپ لوگوں کو ٹی وی کے اوپر آ کر دخواست نہ کریں پڑے گے ہم کو پاسیو کی ضرورت ہے یہ ہم لوگوں کو فرد ہے اور ہم سب کٹے ہو کر چونہ پورٹ دیتے رہے اور آپ لوگوں کی اچھی اچھی باتیں اور سرطہ نبی کی باتیں سنتے رہے اسی کے ساتھ جانا جاتا ہوں اور آپ شناب کو شکریہ اور شناب قادم کے ساتھ سوابی عز کرتا ہوں فی امان اللہ جنہ فی امان اللہ بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے اور صحت دے انشاءاللہ سلامتی عطا فرمائے تو ہماری گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ سارے کا سارا جتنے بھی افلاق ہیں جتنے بھی محور ہیں جتنے بھی ہر ایک جو سنٹرل پوائنٹ ہے وہ سارے کا سارا جس طرح بات اور روایات میں بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جس طرح روایت میں ہے مستقر القرصی ولا غامت السماوات والعرض نہ قلم ہوتا نہ کرسی ہوتی نہ باقی موجودات ہوتے ان پر تین تو کلمیں لکھے ہیں کہ جن کے صدقے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر جتنے بھی محور ہیں جتنے بھی افلاق ہیں اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے جن میں ایک کیا ہے کلمہ ہے کلمہ توحید کہ جس کے صدقے میں سارے محور قائم ہیں دوسرا کلمہ کلمہ رسالت ہے کہ جس کے صدقے میں سارے کے سارے محفوظ ہیں تیسرا کلمہ ہر فلک اور ہر ایک افلاق اور ہر محور کی اوپر جب تک یہ تین کلمہ نہیں ہوں وہ محور محور ہی نہیں بنتا ہے اس کی سنٹرل پوزیشن ہے وہ پوزیشن ہی نہیں رہا کرتی ہے اگر اس پہ یہ تین جو کلمہ ہیں وہ نہ لکھے جائیں تو یہی ہے کہ اس وقت کہ جب حضرت آدم آپ و گل کے مراحل تیہ کر رہے تھے میں اس وقت بھی نبی تھا لہٰذا یہ نہیں کہنا اوہ جو چاریس سال تو بہت جڑے ہیں چاریس سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا ہے اعلان نبوت اور ہے اور خود جو وجود نبوت ہے وہ اور ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے کہ جب حضرت آدم آپ و گل کے مراحل تیہ کر رہے تھے اور یہ روایت دونوں میں متفق ہے ہمارے جو برادران اہل سنت ہیں شیعہ ہیں سب کہاں یہ روایت جو ہاں وہ موجود ہے اور جس عظیم ہستی کے یاد میں جو ہے وہ یہاں تک ہے کہ آپ کی گفتار کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی گفتار کہا ہے اپنا قول کہا ہے میرا حبیب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہے یعنی مہرے صداقت قول نبی کے اوپر لگا دی کہ نہیں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہے اس جملے کی گہرائی میں جانے کے لیے انسان کو کئی نشستیں چاہیئے کئی دروش چاہیئے کہ کیا ہے اپنی خواہش نفسانی سے میرا حبیب نہیں بولا کرتا ہے یہ جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ وحی پروردگار ہوتی ہے آپ دیکھتے رہیں کہ کیا کیا تغمبر نے بولا ہے اور کیا کیا وحی پروردگار بنی ہے اس وجہ سے کہ جو کچھ بولا ہے وہ سارے کا سارا اللہ کی طرف سے ہے وحی پروردگار کا مطلب یعنی سارے کا سارا اپنی ذات کی طرف سے نہیں ہے بلکہ سب کا سب اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے ہے اگر اس چیز کو سمجھے نا تو وہ سارے انسان کی جو مسائل ہیں وہ بھی حال ہو جاتے ہیں کہ پیام ملیسلام نے کیا کیا بولا ہے اور جو بولا ہے وہ سارے کا سارا اللہ کی طرف سے ہے وہی پروردگار ہے اور یہاں تک کہ اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالی کی جو ربوبیت ہے ربوبیت ہے جہاں جہاں تک اللہ سبحان رب العالمین ہے نا جہاں جہاں پہ اللہ جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں پہ اپنے حبیب کی رحمت کو بھی قرار دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَبِينَ کہ ہم نے آپ کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے مرسی فار دا ہول قسمس مرسی فار دا ہول یونیورس سار کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اپنے حبیب کو بنایا کب ہے کہ جب کچھ نہ تھا ایک بنانے والا تھا اور ایک بنانے والا تھا جو بنانے والا ہے اسے خدا کہتے ہیں اور جو بنانے والا ہے اسے ذات مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کو کوئی کلم ابل کہتا ہے کوئی نور ابل کہتا ہے کوئی عقل ابل کہتا ہے کوئی مخلوق ابل کہتا ہے یہ سارے کے سارے مختلف جو ٹائٹلز ہیں آپ کو حدیث سے جاملتے ہیں اسی طرح جو نور پیمبر اسلام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیخ صدوق علیہ رحمہ نے روایت نقل کی ہے امام جعفر سعادق علیہ السلام سے امام جعفر سعادق علیہ السلام نے اس روایت کو نقل کیا ہے اپنے جد امجد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہ دیکھیں یہ جو روایت ہے کہ پروردگار نے جو نور پیمبر اسلام ہے اس وقت خل کیا نہ زمین ہے نہ آسمان ہے نہ عرش ہے نہ کرسی ہے نہ لو ہے نہ کلم ہے نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھے پھر فرماتے ہیں پھر خدا نے اس نور مقدس کو چار ہزار سال کتنا چار ہزار سال بارہ نوری جو ہجاب ہیں نوری یعنی وہ لائٹ والے یعنی ایک لائٹ کی میں آپ کو کیا مثال دے دوں اگر ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ تیرہ سی ہزار جو کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے یہ ہماری لائٹ ہے یہ ہماری جو بجلی ہے الیکٹرانک جو پاور کہتے ہیں انرجی کہتے ہیں یہ وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کے ان میں آپ حساب لگائیں کہ وہ چار ہزار سال بارہ نوری ہجابوں میں پھر قرار دیا وہ جو بارہ نوری ہجاب ہے اس میں اگر آپ دیکھیں جس میں ہجاب قدرت ہے ہجاب عظمت ہے ہجاب منت ہے ہجاب رحمت ہے ہجاب سعادت ہے ہجاب کرامت ہے ہجاب منزلت ہے ہجاب ہدایت ہے ہجاب نبوت ہجاب رفعت ہجاب حیبت ہجاب شفاعت یہ بارہ کیا ہیں ان ہجابات ان نورانی ہجابات سے جو ہستی اس کائنات کے حوالے ہوئی ہے اسے کہتے ہیں ذات محمدیہ نور محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھیں اس پہ کتنے جو پہلا ہے ہجاب قدرت میں اگر آپ دیکھیں اس میں کتنا عرصہ رہے تو بارہ ہزار سال تک ہجاب قدرت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہیں کہ جس میں ہمیشہ یہ ورد کرتے رہے سبحان ربی العالی و بحمد سبحان ربی العالی و بحمد اس کی مفصل اگر آپ کو ڈیٹیل چاہیے ہوگی تو آپ جو ہماری کتاب ہیں زبور آل محمد اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 207 پہ ایک مفصل ڈسکیشن ہے اس کو ضرور آپ لوگ ملاحظہ کیجئے گا کہ بارہ ہزار سال یہ ورد ہوتا رہا سبحان ربی العالی و بحمد وہ ذات ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے کون میرا رب ہر قسم کے جو آلہ ہے بہت آلہ ہے بہت بہتر ہے ہر قسم کے نقص اور عیب سے منزع اور مبرہ ہے اور پھر آپ دیکھیں ہجاب عظمت میں گیارہ ہزار سال تک سبحان عالم سر کا ورد کرتے رہے اور پھر ہجاب محنت میں دس ہزار سال تک ورد کرتے رہے سبحان من ہوا قائم لا یلہو یہ ذکر چلتا رہا ایک دو دن نہیں ایک ہفتہ نہیں ایک مہینہ نہیں بلکہ گیارہ ہزار سال تک یہ ورد چلتے رہے یہ ورد ہوتے رہے اور مجھے بڑا تاجب ہی ہوتا ہے جس ذات مقدس میں اللہ نے وہ سبحانیت کے جو اتنے اذکار اتنے ورد کیوں جیبریلہ ہے تو آپریشن کار کیا سوچ رہے ہیں اور کیا ہے یعنی پتہ ہی نہیں ہے چونکہ اوریجنیلیٹی کے اگر پتہ چل جاتا وہ پتہ چل جاتا کہ ذات مقدس کی ابتدا کیس طرح ہے وہ نورانی ہجابات سے گزر کے گیارہ گیارہ ہزار سال تک گیارہ بارہ بارہ ہزار سال تک سبحانیت کے ورد ذات کرتی رہے ہجاب رحمت میں نو ہزار سال تک ورد کرتے رہے سبحان رفی العلہ سبحان رفی العلہ سبحان رفی العلہ وہ کیا ہے وہ میرا پروردگار بہت عالی بہت بلند بہت قدر و منزلت بالا جس میں کسی قسم کا کوئی نہ عیب ہے نہ نقصہ ہے وہ منزہ ہے اور وہ مورہ ہے ہجاب سعادت میں آٹھ ہزار سال مرتبہ کیا ہے سبحان امن ہوا یہ ورد ہوتا رہا ہجاب اکرامت میں سات ہزار سال تک سبحان من ہوا غنی لا یفتقر یہ ورد کرتے رہے ہجاب منزلت میں چھ ہزار سال تک سبحان العلیم کریم کا ورد کرتے رہے اور ہجاب ہدایت میں پانچ ہزار سال تک مسلسل سبحان زل عرش العظیم یہ ورد کرتے رہے اور ہجاب نبوت میں چار ہزار سال مسلسل یہ ورد کرتے رہے سبحان رب عزت عم یسفون ہجاب رفعت میں تیر ہزار سال مسلسل یہ ورد کرتے رہے سبحان زل ملک وال ملکوت یہ ورد اسی طرح ہجاب حیبت میں دو ہزار سال سبحان اللہ و بحمد اور ہجاب شفاعت میں ایک ہزار سال سبحان رب العظیم و بحمد یا سبحان رب العظیم و بحمد یہ کیا ہے اس کے بعد یہ نور کیا ہے نور لوہ قلم میں منتقل ہوا کرسی میں منتقل ہوا چار ہزار سال تک لوہ پر یہ چمکتا رہا یہ نور پھر حضور کا نور عرش پر جلوہ فگن ہوا اور سات ہزار سال تک وہاں پہ درخشاں ہوا اور یہاں تک یہ منتقل ہوا پھر سلب آدم میں پھر یہ سلسلہ ابراہیمی اسماعیلی چلتا چلتا جہاں تک پھر کنانا اور مالک اور اس کے بعد غالب لوئی اور کلاب اور قسی اور عبد المناف وہاں سے حاشم اور حاشم سے عبد المطلب اور حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ کی جو سلب متاہر ہے وہاں تک آیا اللہ مصال محمد وآل محمد اور یہ ساری کی ساری جتنے ہیں یہ انوار قدسی ہیں ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں سارے کے سارے موحد ہیں یہ موحد سلسلے سے یہ سارے کا سارہ اس لیے تو آپ زیارت وارث میں بھی پڑھتے ہیں اشہد انکا کنت نورا فی الاسلا بشامخا والارحام المطاہرہ میں قواہی دیتا ہوں کہ آپ کا در نور مقدس ہے یہ عالی مرتبہ عالی مرتبہ سلبوں اور پاک اور پاکیزہ جو ارحام ہے وہاں برقرار رہا اللہ مصال علا فاطمہ پرودگار ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت مشہمار فرماؤ ہمارے گناہ ہم سے عفو در گزر فرماؤ پرودگار ہمارے جتنے مومنی مومنات مریض ہیں بیمار کربلا کے صدقے انہیں حصیت و سلام دیتا فرماؤ پرودگار ہم سب کے مرہومین کی مغفرت فرماؤ پرودگار عالم طرف لوٹا وارث زمان امام زمان قطب حالم امکان کی ظہور پرنور میں تعجیل فرماؤ اللہم عجل لیولی اکالفرج والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ